اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے ساتھ آپ کی جماعت حشنم کی اردو کی ٹیچر جماعت حشنم میں ہم نے کھڑا دنر کے سوالات کے جوابات کیے تو بچوں آج ہم کھڑا دنر کی تشریحات اور خلاصہ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں نظم کی تشریحات اور نظم کا خلاصہ میں صرف آپ کو وضاحت کروں گے جسے آپ دھیان سے سنیں گے سمجھیں گے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو تو سب سے پہلا شہر ہے بفے دعوت پہ بلوایا گیا ہوں پلیٹے دے کر بہلایا گیا ہوں اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے شائر یہاں شادی بیعہ کی تقریبوں کا حال بیان کرتے ہوئے کے رہا ہے کہ تقریب شادی بیعہ کی ہو یا کوئی اور ہو ہماری تقاریب کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا انسان کھانے کے لیے بیٹھا رہتا ہے ہماری رسمیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں بفے میں لگی پلیٹیں دیکھ دیکھ کر انسان اپنا دل بہلاتا رہتا ہے کہ کھانا کب لگے گا اور تقریب کا اختتام کب ہوگا یاد رہے تشریح کی میں وضاحت کر رہی ہوں اور ہاں تشریح سے پہلے نظم کا حوالہ اور شائر کا حوالہ لازمی ہے آپ کو یہ سب آتا ہے اس لیے میں حوالہ وضاحت نہیں کر رہی اس کے بعد دوسرا شیر ہے زیافت کے بہانے در حقیقت مشکت کے لیے لایا گیا ہوں اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ شائر کھانے کی زیافتوں کا حال تنزیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شادی بیعہ کی تقریب میں کھانا حاصل کرنا بڑی مہنت اور حمد کا کام ہے بڑی مشکل سے پسند کا کھانا حاصل ہوتا ہے بڑی جدو جہد کے بعد کھانے تک رسائی حاصل ہوتی ہے جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ہر کوئی کھانے پر ایسا ٹوٹ پڑتا ہے کہ دوسروں کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا دونوں تشریحات کی وضاحت میں نے کر دیئے اس کے بعد ہم آتے ہیں نظم کھڑا ڈینر کا خلاصہ تحریر کریں نظم کھڑا ڈینر کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نظم میں اس نظم کھڑا ڈینر میں سید زمیر جعفری معاشرتی آداب سکھانے کی غرض سے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ شادی بیا اور دوسری خوشی غمی کی تقریبات میں کھانے کے میس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے جو ایک ناپسندیدہ عمل نظر آتا ہے یہاں شاعر مزایہ انداز میں لوگوں کی بے صبری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب کھانا کھانے کا وقت آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور کو کھانا نہیں دیں گے ہر کوئی اپنی باری کا انتظار نہیں کرتا اتنا کھانا کھانے میں وقت نہیں لگتا جتنا کھانا لانے میں لگتا ہے ہر کوئی پلیٹ کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے کھانا میس سے حاصل کرنا بڑی محنت کا کام نظر آتا ہے اکثر لوگ کھانے کے میس پر ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا حالانکہ ہمارا پہناوہ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا بھی ہمارے معاشرتی آداب کا ایک حصہ ہے تو یہ تھے خلاصہ اور تشریحات جو میں نے وضاحت کر دی اب آپ دونوں تشریحات اور نظم کا خلاصہ اپنی سیڈبلی کوپی میں لکھیں گے یہ آپ کا آج کا کام ہے اللہ حافظ خیال رکھئے